بی ایس پی پر مکھ مایوٹی نے اب تک ایک درجن سے ادھک سیٹوں پر اپنے امیدواروں کو تبدیل کر دیا ہے اس پر میڈیا اور سیاسی حلقوں میں بحث چل رہی ہے کہ کیا مایوٹی کسی کنفیوشن کا شکار ہے یا پھر ان کی کچھ اور ہی رنیتی چل رہی ہے یہ چرچہ اس لیے بھی زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ اب تک بی ایس پی نے اس پر کوئی بھی بیان جاری نہیں کیا ہے کیول امیدواروں کے بدلنے کا سلسلہ بلا روک ٹوک جاری ہے لوگ سبائے الیکشن چل رہا ہے اور اب تک چار چرن ہو چکے ہیں سات چرنوں کے چناؤں میں اب کیول تین چرن ہی رہ گئے ہیں لیکن اس دوران بی ایس پی کے امیدواروں کے بدلنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آئے دیکھتے ہیں کہ اب تک کن کن سیٹوں پر بی ایس پی نے اپنے امیدواروں کو تبدیل کیا ہے سب سے پہلے جانپور کی بات کرتے ہیں جہاں پر حال ہی میں بی ایس پی نے اپنے پور وسانسط دھننجل سنگھ کی پتنی کلاریڈی کا ٹکٹ کاٹ کر پہلے تو انہیں امیدوار بنایا تھا لیکن اب ان کا ٹکٹ کاٹ کر شیام سنگھ یادو کو ٹکٹ دے دیا جونپور کے سیٹ سے اچانک امیدوار بدلے جانے سے پروانچل کی سیاست گرم ہو گئی ہے چرچہ یہ ہے کہ دھننجل سنگھ جو کی ہر حال میں چناؤں لڑنا چاہتے تھے ان کی جگہ ان کی پتنی کلاریڈی کوٹ پہلے تو ٹکٹ دیا گیا لیکن پھر ان کا بھی ٹکٹ کاٹ دیا گیا آخر ایسا کیوں کیا گیا نمبر دو بستی لوگ سبا سیٹ کی بات کرتے ہیں دراصل بی ایس پی نے بستی لوگ سبا سیٹ سے سب سے پہلے دیاشنکر مشرا کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن ان کا بھی ٹکٹ کاٹ دیا گیا اور ان کی جگہ لوکیش پٹیل کو بی ایس پی نے اپنا امیدوار یہاں سے بنا دیا اسی طریقے سے وارانسی میں بھی بی ایس پی نے دو بار ٹکٹ بدل کر سب کو حیران کر دیا یہاں پر بی ایس پی نے پہلے اتہر جمال لاری کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن ایک ہفتے کے بعد ہی پارٹی نے اپنا امیدوار بدل کر سید نیاز علی منجو کو کر دیا اس کے بعد میں پھر اتہر جمال لاری کو اپنا امیدوار بنا دیا وہیں آزمگڑکی بات کریں تو پہلے بی ایس پی نے یہاں سے بھیم راج بھر کو ٹکٹ دیا تھا لیکن اس کے بعد ان کا ٹکٹ کارٹ کر سبیہ انساری کو ٹکٹ دے دیا گیا اس کے بعد سبیہ انساری کا بھی ٹکٹ کارٹ دیا گیا اور ان کے پتی مشہود احمد کو یہاں سے ٹکٹ دے دیا گیا علی گرن لوڈ سبا سیٹ سے پارٹی نے پہلے بہفران نور کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن بعد میں ان کی جگہ حیتیندر اپاد دھیائی کو میدان میں اتار دیا وہیں مطورہ کی بات کریں تو مطورہ سے بی ایس پی نے پہلے کمال کانت کو ٹکٹ دیا تھا لیکن بعد میں چودری بشیر کو ٹکٹ دے دیا جھانسی سے پارٹی نے پہلے ایڈوکیٹ راکیش کشوہا کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن بعد میں ان کا ٹکٹ کارٹ کر روی کشوہا کو امیدوار بنا دیا گیا وہیں ڈومریہ گنسیٹ کی بات کریں تو ڈومریہ گنسیٹ سے مایواتی نے پہلے گورپور کے رہنے والے خواجہ شمس الدین کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن چار دن بعد ہی جب بی ایس پی نے اپنی گیارویں لسٹ جاری کی تو پتا چلا کہ خواجہ شمس الدین کا ٹکٹ کٹ چکا ہے اور ان کی جگہ ڈومریہ گنسیٹ سے محمد ندیم مرزا کے نام کا اعلان کر دیا گیا اسی طریقے سے سندقبین نگر سیٹ کی بات کریں تو یہاں سے بی ایس پی نے پہلے محمد عالم کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن پندرہ دن بعد ان کا ٹکٹ کارٹ کر یہاں سے دانش اشرف کو امیدوار بنا دیا پھر چار دن بعد امیدوار پھر بدل دیا گیا اور دانش اشرف کا ٹکٹ کارٹ کر ندیم اشرف کو ٹکٹ دے دیا گیا بڑا کنفیوجن کی استثیت ہے بھئی وہیں مہنپوری کے سیٹ کی بات کریں تو بی ایس پی نے پہلے گلشن شاکیہ کو امیدوار بنایا تھا لیکن ان کا ٹکٹ بھی کارٹ کر یہاں پر شیو پرساد کو امیدوار بنا دیا غازی آباد سیٹ کی بات کریں تو پہلے انش کالڑا کو بی ایس پی نے اپنا امیدوار بنایا تھا اس کے بعد ان کا ٹکٹ کارٹا گیا اور ان کی جگہ نند کشور پنڈیر کو امیدوار بنا دیا گیا امیٹھی میں بھی کچھ اسی طرح کا کھیل کھیلا گیا یہاں پر بی ایس پی نے اپنا امیدوار بدلا ہے یہاں سے پہلے روی پرکاش موریا کو ٹکٹ ملا تھا لیکن بعد میں ان سے ٹکٹ لے کر نننے سنگھ چوہان کو ٹکٹ دے دیا گیا اور اگر بدوہی کی بات کریں یہاں سے مایوتی نے پہلے اطہر انساری کو اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن بعد میں ان کا ٹکٹ کارٹ کر عرفان احمد کو دے دیا گیا لیکن ان کا بھی ٹکٹ کارٹ دیا گیا اور آخر کار ہری شنکر سنگھ چوہان کو اپنا امیدوار بنا دیا دیکھ رہے نا ایک کے بعد ایک کئی سارے کنفیوزنز تو یہ کل چودہ سیٹے تھیں جہاں پر بی ایس پی نے اپنے امیدوار بدل کر سیاسی پنڈیتوں کو چرچہ کرنے کا موقع دے دیا ویسے ٹکٹ بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہے ایسا کام almost سبھی پارٹیاں کرتی ہیں لیکن جس طرح اتنی تیزی کے ساتھ اتنی frequently بڑی سنکھیا میں مایوتی نے ٹکٹوں پر اپنے رخ کو بدلا ہے اور سیٹوں پر امیدواروں کا بدلاؤ کیا ہے وہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ کچھ سیٹوں پر دو دو بار بدلنے کے ضرورت پڑ گئی تو ان سب کی آخر کیا وجہ ہے تو اس پر بہت سارے لوگ کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں سیاسی معاملات کو سمجھنے والے بتاتے ہیں کہ اس بار مایوتی کے چناؤ لڑنے کا انداز رنگ اور ڈھنگ بلکل بدلا ہوا ہے اور شاید یہ ایسا پہلا موقع ہوگا جب مایوتی پر ضرورت سے زیادہ پریشر اور دباؤ ہے چناؤ نہ جیتنے کا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا چناؤ نہ جیتنے کا یعنی چناؤ ہار جانے کا دباؤ ہے وہ کسی طرح چناؤ ہار جائے گویا مایوتی اس بار کا چناؤ جیتنے سے زیادہ ہارنے کے لئے لڑ رہی ہیں اس کے سبوت کے طور پر مایوتی کا لوگ وہ ایکشن پیش کر دیتے ہیں جو انہوں نے اپنے بھتیجے آکاش آنند پر لیا ہے دراصل مایوتی کے چھوٹے بھائی آنند کمار کے بیٹے آکاش آنند کو مایوتی نے بیٹے دنوں نہ کیول نیشنل کارڈینیٹر کے پت سے ہٹایا بلکہ اپنا جو اترہ ادھکاری بنایا تھا اس سے بھی موقت کر دیا اور کہا کہ ابھی آکاش آنند کے اندار مچیورٹی کی کمی ہے لیکن جانکار یہ مانتے ہیں کہ دراصل مایوتی نے آکاش آنند کو اس لیے ہٹایا ہے کیونکہ آکاش آنند نے بیٹے 28 اپریل کو سیتاپور کی ریلی میں پردھان مطری موڈی کی نیتیوں کی دھجیا وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے وہ ٹیگ ہٹ گیا ہو لیکن جیسے ہی مایوتی نے آکاش آنند کو ہٹایا تب ہی سے یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جو ٹیگ لگا ہوا تھا وہ اور مضبوط ہو گیا تو اسی لیے لوگ ایک مانتے ہیں کہ مایوتی اس سمیں بی جے پی کے دباؤں میں بری طریقے سے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس عمر میں یعنی عمر کے اس آخری پڑاؤں میں وہ ای ڈی اور سی بی آئی جسے خطرناک ایجنسیوں کا سامنا کریں اسی لیے وہ وہی کر رہی ہیں جو انہیں اوپر یعنی بی جے پی کی طرف سے آدیش ملتا ہے اور جہاں تک سیٹوں سے امیدوار بدلنے کا سمبند ہے تو یہ بھی اسی دباؤں کا نتیجہ ہے اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے کہ مایوتی یا تو کسی کنفیوزن کا شکار ہیں ان کی کوئی الگ رنریتی ہے تو یہ بات اب کھل کر لوگ ماننے لگے ہیں کہ مایوتی کو کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہے وہ بہت کلیر ہیں انہیں اوپر سے جو آدیش مل رہا ہے اسی کو فالو کر رہی ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اگر کسی امیدوار کی وجہ سے بی جے پی کا سمیقرن بگڑ رہا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کی ذمہ داری مایوتی کی ہے جی ہاں اپنے امیدوار کے ذریعے سے اور اسی کڑی کے طور پر امیدواروں کو بدلا جا رہا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس بات میں مایوتی کی بس کیول یہی رنیتی ہے باقی آپ میں دیکھنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مایوتی کیا واقعی میں دباؤں میں ہیں یا پھر لوگوں کا جو آروپ ہے ان پر کہ وہ بی جے پی کی مدد کرنے میں اپنا رول ادا کرتی ہیں یہ غلط آروپ ہے کومن بوکس میں آپ امیرائے ضرور دیں اور ہمارا یہ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیچ کو فالو کر لیجئے کیونکہ ہم فیس بک پر نہ کیول نیوز بلکہ ویلوگ سے سمبند کنٹینٹ بھی بنا کر دیتے رہتے ہیں